مسٹر جسٹس اتر منیلا صاحب مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جیسے کہ آپ نے سب نے دیکھا اور سنا تقریباً چار گھنٹے کی سمات کے بعد عمران خیمد خان نیازی صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی آج زمانت سائفر کیس میں منظور کی ہے یہ تقریباً چار گھنٹے کے دلائل سننے کے بعد جو اہم بات آپ کو بتانے کے لیے کہ سپریم کورٹ نے بار بار یہ چیز آج ابزرو کی کہ یہ اس کیس میں سائفر ڈاکیومنٹ کبھی باہر گیا ہی نہیں ہے تو یہ سائفر ڈاکیومنٹ آپ ایکسپلین کریں کہ سائفر کا باہر جانا تو یہاں پر بنتا ہی نہیں ہے نہ رولز کے مطابق نہ فورن آفیس کے مطابق نہ پروسیکیوشن کیس کے مطابق دوسری جو اہم بات بار بار آج جس کو پروسیکیوشن سے کنفرنٹ کیا گیا کہ وہ فورن پاور بتائیں وہ انیمی سٹیٹ بتائیں جس سے جو مستفید ہوئی جس کو فائدہ پہنچا یا فائدہ پہنچایا ہے عمران خان صاحب نے یہ تقریباً بعد دس سے بارہ دفعہ مختلف انداز میں پوچھی گئی جس کا سرکار کے پاس کوئی جواب نہیں تھا فائنلی جو سائیفر کیس اتنی تیزی سے چلا آ رہے پندرہ اگس سے اور پندرہ اگس سے اس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری بلا جواز فیڈل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے کر رکھی ہے اور آج دن تک جو ٹرائل جج ہیں انہوں نے بھی زمانت خارج کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فازل جج صاحب نے بھی یہ زمانت خارج کی اس کو آج تینوں ججز نے یونینمسلی ایک آواز سے اس کیس کو بھی مسترد کیا فردر انکوائری بھی پائی اور ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن اگر ایسی چلتی رہے گی تو لیول پلینگ فیلڈ کیسے ملے گی عمران خان is the leader of popular political party پاکستان تحریک انصاف elections 8 فروری کو ہیں اس سے پہلے اور یہ کیسے پتا چلایا جا سکتا ہے آج بار بار جو بات سامنے آئی جو ایک تاثر چل رہا تھا کہ یہ کیس سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے آج سرکار یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے ان کو بہت opportunities ملی اور آج آکے اگر کوئی بات بنتی ہے تو وہ صرف دو سال کی بنتی ہے تو یونینیمسلی شارٹ آرڈر پاس ہوا اور شارٹ آرڈر میں یہ زمانتیں آج چار گھنٹے کے دلائل کے بعد سو میرا خیال ہے کہ بہت دنوں کے بعد سائیفر کیس کی ہوا نکل چکی ہے ایک بات کا بتنگڑ بنایا گیا اور آج سائیفر کیس اپنے انجام کو پہنچ گیا جیسے اس میں بیلے اور ایسی observations آئی ہیں ایسے views اپیکس کوٹ کے سپریم کوٹ آف پاکستان کے آگئے ہیں جن کو اب ٹرائل میں سنبھالنا سرکار کے لیے بہت مشکل ہے میرا خیال ہے بہتر یہ ہوگا کہ اب وہ کسی اور کیس کی طرف جو ہے وہ رخ کریں جو کہ ایک trend چال رہا ہے unfortunately کہ ایک کے بعد ایک مقدمہ فیڈرل investigating agency سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے foreign funding case میں قسمت آج ما چکی ہے کامیاب نہیں ہوئی تین فائی آرز دیں کامیاب نہیں ہوئی سو جب تمام مقدمات ختم ہو گئے دہشت گردی کے قتل کے sedition کے mutiny کے تو اس کے بعد پھر رخ finally cipher کے مقدمے کی طرف کیا گیا مگر آج جو بار بار بات ہوئی کہ official secrets act اور اس قانون کا جو کہ armed forces کی prosecution کے لیے بڑے serious معاملات کے لیے یہ prosecution ہوتی ہیں کہ دشمن ملک کے ساتھ تعاون کیا جائے یہاں پر کوئی چیز باہر نہیں گئی ہے بہت carefully کچھ بتایا گیا ہے کہ foreign مداخلت پاکستان کے اندرونی معاملات کے ساتھ جو ہو رہی ہے اور اس کے اوپر formally US embassy کو پاکستان میں اور US کو in US soil ان کو ڈی مارچ کیا جاتا ہے ایک protest lodge کیا جاتا ہے اور ایک گلہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے ساتھ نہ مداخلت کریں اور نہ ہی undiplomatic اور condemnable language جو ہے اس کا استعمال کریں سو سائیفر کیس جیسے کہ چودری اتزاز حسن صاحب کہتے ہیں آج حقیقی معنوں میں میری نظر میں اور ججز کی نظر میں صفر ہو چکا ہے اب اس کیس کے اندر کچھ نہیں بچا ہمارے ساتھ علی بخاری صاحب نے آج بڑے زبردست دلائل دیئے شاہ محمود قریشی صاحب کے بحاف پر اور دونوں پٹیشنرز کو ایک ایسا موقع بھی آیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کیس سنتے ہوئے honorable judges نے کہا کہ ہم نے کہہ دیا کہ ان کی speech میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جرم commit کیا no offense is made out so unfortunate بات ہے کہ ایک foreign prime minister ایک foreign minister کو آپ نے اتنے عرصے سے 125 دن سے آپ نے ان کو جیل میں رکھا ہوا بیجا رکھا بلا وجہ رکھا اس کا ازالہ کون دے گا یہ آپ دیکھتے ہیں یہ وقت ہی بتائے گا so یہ political victimization کی جو ایک wave ہے this must stop this must discontinue اور جو free and fair elections ہیں اور level playing field کی بات آج honorable judges نے بھی کی وہ آج i hope کہ آج کے بعد وہ provide کی جائے اور آگے اس میں بڑھا جائے میرے ساتھ سلام صاحب جو اس وقت جیدہ عام سوال ہے وہ elections کا ہے کیونکہ عمران خان ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں کیا ان کی رہائی عملن ہو پائے گی یہ سوال بہت عام ہے کیونکہ اس سے پہلے توشہ خانہ میں رہائی کے آرڈرز آئے زبانت مجھے ہوئی but عمران خان still in jail تو کیا عمران خان کی رہائی کے لیے مزید کیا کرنا ہوگا کون سے آپ کے پاس options ہیں کیا hurdles ہیں ابھی کتنے cases میں دیکھیں آج آج بحث میں دو سے تین مرتبہ سپریم کورٹ نے observe کیا head of the bench نے کہ عمران خان صاحب کی زبانت کا پچاس صفوں پر مشتمل فیصلہ کیوں دیا گیا اتنی لمبی observations کیوں دی گئی ہے زیادہ cases بنائے جا رہے ہیں گرفتاری ایک کے بعد ایک مقدمے میں کی جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے اصولی طور پر تو ان تمام مقدموں میں آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کی تقریباً اس مقدمے میں گرفتاری سے پہلے ہر مقدمے میں ان کی زمانت قبل از گرفتاری منظور ہوئی یعنی pre arrest bail ان کی accept ہوئی ہمارے آگے جو cases آتے جاتے ہیں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ hearings بھی ملیں اب unfortunately ایک تو چھٹیاں start ہیں اور ہم بہت anxious تھے کہ یہ hearing آج پائے تکمیل تک پہنچے اور آج اس میں فیصلہ آئے جو کہ ہم appreciate کرتے ہیں کہ bench نے بہت patient hearing ہمیں بھی دی اور سرکار کو بھی دی کھل کے ہم نے بھی اپنا case present کیا اور ان کو بھی موقع ملا فرق یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اکیلا میں represent کر رہا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کو اکیلے علی بخاری صاحب represent کر رہے تھے مگر ایک کمزور case کو سنبھالنے کے لیے تین leading criminal lawyers اسلام آباد کے وہ تائنات تھے وہ depute تھے کہ اس کمزور case کو کسی طرح سنبھالے مگر اینڈ میں کمزور case exposed ہوتا ہی ہوتا ہے it's a matter of when so آج finally سپریم کورٹ میں یہ case بری طرح سے exposed ہو گیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب اسلام آباد میں بیل بیفور arrest اور سب کی سب بیل بیفور arrest ان کی جو ہے وہ confirm ہوئی ریسٹ اپتا جو ان کی فائی آر ملتان کی اور لاہور کی وہ بھی ساری ان کے بر بیل بیفور arrest کی اوپر ہیں اس لیے ان کی اور کسی case میں بھی گرف تاری شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت وہ اس order کے بعد شورٹ order کے بعد وہ رہائی کے حق دار ہے اور ان کو فوراں رہا کرنا چاہیے اور عمران خان صاحب کی بھی pre arrest بیلیں بہت ساری جو ہیں وہ confirm ہو چکی ہیں اور بہت ساری دوبارہ trial judges کے پاس ہیں سو خان صاحب کی بھی رہائی اگر کسی اور case میں مطلوب نہیں ہے وہ cases جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس آپ کے سامنے آپ کے notice میں ہی ہیں وہ ایک campaign چال رہی ہے political victimization کی مگر جو سب سے بڑا case بات کا بتنگڑ اسے انگریزی میں to make a mountain out of a mole lane کہتے ہیں وہ آج mountain جو ہے وہ بری طریقے سے گرہ ہمارے اوپر نہیں گرا وہ سرکار کے اوپر گر ہے اور fia کے اوپر گر ہے بیت